السلام علیکم میں انیس اپنے یوٹیوب چینل انیس آسٹو ورلڈ پر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں منتھلی پریڈکشنز 16 جنوری دوزار چوبیس سے 13 فروری دوزار چوبیس تک یہ جو تیس دن ہے ایک مہینہ ہے یہ آپ کے لیے کیسا لے گا آج برج کوس سیجیٹیریس اسینڈنٹ یا دھنو راشی کی کنڈلی شروع کرتے ہیں سیجیٹیریس برج کا ذائچہ یا دھنو راشی کی کنڈلی یا سیجیٹیریس اسینڈنٹ یا برج کوس کا ذائچہ ان کا لارڈ اس کا لارڈ جوپیٹر ہوتا ہے مشتری اور موجودہ وقت میں 16 جنوری دوزار چوبیس سے 13 فروری دوزار چوبیس تک آپ کا جوپیٹر آپ کا مشتری آپ کا گرو برسپت آپ کے پنچم گھر میں پانچویں گھر میں موجود ایک دو تین چار پانچ اور ویدک آسٹالوجی کے مطابق جب لارڈ ہی کہ اندر گھروں میں یا ترکون گھروں میں بیٹھ جائیں تو اس کنڈلی کو اس ذائچے کو اس چارٹ کو مضبوط ترین چارٹ سمجھا جاتا ہے تو یہ یہاں پر ویدک آسٹالوجی کے مطابق یہاں پر راج یوگ بنا کے بیٹھا ہے آپ کا لارڈ جو کہ جوپیٹر ہے مشتری گرو تو موجودہ وقت جو بھی آپ کو یہ 16 جنوی سے 13 فروری تک ہیں اس میں آپ کا لارڈ مضبوط ترین پوزیشن میں ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس ٹائم میں اچھا ریسپونس اچھا وقت اچھا ریزلٹ ملنے کے مکانات بہت زیادہ ہیں اور یہاں سے یہ آپ کا جوپیٹر آپ کے مقدر آپ کی لکھ آپ کے والد صاحب فادر آپ کے بیرون ملک سفر آپ کی مذہب یا جس بھی آپ دین یا اس سے آپ بیلونگ کرتے ہیں اس میں آپ کو یہ مضبوطی دے گئی آپ کے لکھ کو مضبوطی دے گئی یہیں سے یہ ساتمی نظر سے آپ کو جو آپ کی خواہشات ہیں پوری نظر سے پوراں اس کو درشتی کہا جاتا ہے ویدک اسٹالوجی میں یہ دیکھ کر آپ کی خواہشات آپ کے بڑے بہن بائی اور یہ جو چھوڑی چھوڑی بیماریاں تھی کبھی سردد ہو گیا کبھی بخار ہو گیا یا آپ کے کسی جسم میں کہیں درد ہو گئی آنکھوں میں درد ہے دانتوں میں درد ہے ان معاملات میں بھی آپ کو یہ سیف سائیڈ رکھا اچھا ریزلٹ دے گا اور پانچویں گھر میں بیٹھ کر آپ کی پرسنلٹی آپ کی شخصیت آپ کے علم میں زافہ آپ کا جو بولنے کا انداز ہے آپ کا فیصلہ کرنے کی قوت ہے آپ کی جازب نظر شخصیت یہ بنا دے اسی طرح آپ کا سورج یہ دسویں گھر میں موجود ہیں اور اکارڈنگ ٹو دی ویڈک آسٹالوجی یہ بہت ہی ایک زبردست قسم کا اس کو اسپیکٹ سمجھا جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ عبادات کی جاتی ہیں صدقات خرات کر کے اچھے وقت کو حاصل کرنے کے لیے سٹکل کی جاتی ہے اور یہ آپ کے فائنانس میں موجود ہے اور ساتھ ہی آپ کی فیملی میں بھی موجود ہے مطلب آپ اپنے فائنانس میں بھی گروت پکڑیں گے اور اس فائنانس کو آپ اپنی فیملی پہ سرف کر کے خرچہ کر کے ایکسپینڈ کر کے آپ ان کی خوشیاں بھی دوبالہ کریں گے تو آپ کا لوٹ اور آپ کا جوپیٹر جو کہ آپ کے مقدر کا بھاگے کا آپ کی قسمت کا لک کا اسٹار ہے وہ آپ کے فائنانس میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی ایک زبردست یوگ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ سیٹن یہ آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہیں اور ویدک آسٹالوجی کے مطابق اپچے گھر جو ہوتے ہیں تیسرا چھٹا دسوار گیاروہ اس میں کرور گرا یا ناکس گرا یا جس کو اچھا گرا نہیں سمجھا جاتا سٹار نہیں سمجھا جاتا سیارہ یا ستارہ نہیں سمجھا جاتا وہ جب اپچے گھروں میں بیٹھتا ہے تو وہ زبردست پھل دیتا ہے اور یہاں سے یہ تیسری آپ کے جوپیٹر پہ مکمل نظر ڈال کے بیٹھا تو اس لحاظ سے آپ کا لارڈ ایک مرتبہ پھر اور طاقت اس نے آسل کر لی اور جو آپ کو میں نے منصوبات بتائے کہ یہاں سے نومے گھر کو ساتھویں گھر کو آپ کی پرسنلٹی میں یہ طاقت دے گا اضافہ کرے گا تو یہ سیٹن شنی یا زہل یہ بھی یہاں پہ تیسری نظر سے آپ کے لارڈ کو پوری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے یہ جب تیسرے گھر میں بیٹھ کے نوم گھر کو دیکھے گا تو وہ مشتری والے گھر کو دو پاورز مل گئی ایک جوپیٹر کی گرو کی اپنا مشتری کی اور دوسری آپ کے نومے گھر کو آپ کی سیٹن کی شنی کی یا زہل کی نظر بھی آپ کے نومے آپ کے چارٹ کے آپ کے ذائچہ کے نومے گھر کو زبردست آپ کا نومہ گھر مضبوط ترین گھر ہوگی اس کو ویدک آسٹالوجی میں بھاگے کہا جاتا ہے مطلب مقدر کہا جاتا ہے اس کو آپ کی لکھ آپ کی خوش قسمت ہی سمجھا جاتا ہے یہ جو بیرون ملک جانے والے جو خواہش کر رہے تھے ہم نے بیرون ملک یا انٹرنیشنل سفر کرنا ہے وہی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے اپنے والد صاحب کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط نظر آ رہے ہیں ان کے اپنے مذہبی معاملہ جس بھی ریلیجن یا ریجس جو بھی ان کا مذہب ہے اس کے ساتھ یہ کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں آپ کی لکھ آپ کی قسمت انتہائی مضبوط اور پاورفل اسی طرح وہ یہاں سے دسویں نظر آپ کے بارویں گھر کو دیکھا جو ناکس گھر سمجھا جاتا ہے جس کے ریزلٹ اچھے نہیں ہیں جس کے منصوبات اچھے نہیں ہیں یہ اچھے گھر میں بیٹھ کے ناکس گھر کو دیکھ کر اس کے منصوبات میں کمی لے آئے گا جو آپ کے خدا نہ خاصتہ ہسپٹل کے خرچے ہیں کوٹکچاری کے معاملات ہیں آپ کی توہمت الزام لیک پولنگ جو اس طرح کے معاملات ہیں فراڈ ہونے کے معاملات ہیں دھکہ دہی کے معاملات ہیں ان سے آپ کو محفوظ رکھیں اسی طرح راہو یہ آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہیں جو کہ والدہ کا گھر ہوتا ہے ذاتی رہائش ذاتی سواری ٹرانسپورٹ جو بھی اور آپ کے سکھ کا گھر ہے اور ایک ناکس سیارہ 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 یا اس کو چھایا گرا کھا جاتا ہے یہ سایا مانا گیا ہے یہ شنی کا سایا مانا گیا ہے تو یہ یہاں پر بہننے سے آپ کیر آپ کو کرنی پڑے گی اور اس میں میں آپ کو اس کی ریمیڈی بتا دیتا ہوں میں پچھلے اپنے پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ جن جن لوگوں کی کنڈلی میں ذائچے میں چارٹ میں راہو کیتو اور شنی یہ تینوں ناکس گھروں میں بیٹے ہیں تو ان کے لیے ایک زبردست قسم کا میں آپ کو اس کی ریمیڈی بتا دیتا ہوں آپ کالے تل لیں اور چونٹوں کو ڈالیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ جو آپ کے گھر میں موجود ہیں یا آپ کے محلے میں یا آپ کی سوسائٹی میں ہیں جو بزرگ لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لیں بسکٹ لے جائیں فروٹ لے جائیں جو بھی آپ کی پاکٹ اجازت دیں گریڈ فور ایمپلائز جو ہیں ان کے ساتھ آپ نرم رویہ رکھیں ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیں آپ پانی پلا دیں چائے پلا دیں بسکٹ دے دیں یہ اسٹرالوجیکلی جو میں آپ کو ریمیڈیز بتا رہا ہوں اس کے ریزلٹ آپ کو اچھے مینے گی انشاءہ اسٹرالوجی ایک پوری ریسرچ ہے اس کی ریسرچ کے مطابق میں آپ کو یہ ریمیڈیز بھی بتاتا اسی طرح کےتو آپ کے پروفیشنل کے گھر میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی وہی ریمیڈی سفید چینی گھر میں جو آپ چینی یوز کرتے ہیں شگر یوز کرتے ہیں وائٹ کلر کی تھوڑی سی لیں اور گھر میں یا گھر سے باہر جہاں پہ بھی چونٹیاں چھوڑی چھوڑی نظر آتی ہیں ان کو آپ یہ تھوڑی سی یہ ڈال دیں اس سے آپ کا کیتو بھی کیلر ہو جائے اس کے ناکس ریزلٹ کم ہو جاتے ہیں وینس وینس آپ کے اٹھارہ جنوری کو آپ کی پرسنلٹی پہ آ جائیں گی اور یہ آپ کی خواہشات اور آپ کے چھٹے گھر کی مالک ہے اور یہ جب پرسنلٹی پہ آئیں گی آپ کے تو یہ آپ میں ایک خاص قسم کا ایک ٹائم لے کر آئے گی جس میں آپ اپنی زبردست قسم کے اپنے ڈریسنگ پہ آپ بہت دھیان دیں گے خوشبو پہ دھیان دیں گے آپ آپ کی بالوں کا ہیر سٹائل آپ چینج کریں گے یہ آپ کی لائف میں آپ کی پرسنلٹی میں چینجنگ لے کر آئے گی یہ آپ کی خواہشات آپ کے بڑے بہن بھائیوں کے معاملات کو بہت خوش اسلوبی سے یہ نبتائے گی اور یہ جو آپ کی خواہشات کے معاملات پرسخاص طور پر پرسنلٹی وائز جو آپ کے خواہشات کے معاملات میں ہیلپ وائز ہوگی مارس مارس پانچ فروری تک اسی گھر میں موجود ہے آپ کی پرسنلٹی میں موجود ہے اور یہ آپ کے پانچ میں گھر کا مالک آپ کے پانچ میں گھر کا مالک اور پار میں گھر کا مالک آپ کی پرسنلٹی میں موجود ہے اور پانچ فروری کے پانچ فروری کو یہ آپ کے فائنانس میں بادشاہ بن رہا ہے اچھ کا وروری ہے تو یہ اکارڈنگ ٹو دی ویڈک اسٹالوجی یہ جو ٹائم نظر آ رہا ہے سولہ جنبی دوزار چوبیس سے تیرہ فروری دوزار چوبیس اور خاص طور پر پانچ فیبری سے لے کے آن ورڈ فورٹی فائیو ڈیز یہ میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں آپ کا اور انشاءاللہ آپ اس میں اچھا رہزنٹا سے اب بات کرتے ہیں برج جدی کلزائچہ کیپریکون اسینڈنٹ یا مکر راشی کی کنڈی تو مکر کیپریکون یا جدی ان کا لڈ سیٹن ہوتا ہے اور آپ کی کنڈلی میں آپ کے چارٹ میں آپ کا لڈ سیٹن شنی یا زہل آپ کے دوسرے گھر میں مول ترکون راشی میں موجود ہے اور یہ یہاں پر دھن یوگ بنا کے بیٹھا پرسنلٹی اٹھ کے آپ کے فائنانس کے گھر میں آگئی تو یہ جن جن کا بھی یہ چارٹ ہے موجودہ وقت میں اور جن کے برت چارٹ میں میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات جن کے برت چارٹ میں پردائشی ذائچے میں یا پردائشی کنڈلی میں یا جنمان میں سیٹن اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہے تو یہ کمیٹڈ ہے کہ جب تک یہاں پہ اس کی پلیسمنٹ ہے یہ تقریباً ایک سال اور یہاں پہ ہے تو یہ فائنانس کے معاملے میں بینک بیلنس کے معاملے میں بہت ورث حاصل کریں گے اور اپنی فائملی کو بھی یہ بہت سپورٹ کریں گے اور ان کے فائنانس کے معاملات بھی انشاءاللہ یہ سالف کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے زبردست چارٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی ویدک اسٹالوجی اور موجودہ وقت انتہائی زبردست ٹائم ہے سورج ان کے پرسنلٹی میں موجود اور یہ اسٹالوجی کے مطابق زبردست ایک یوگ بناوا ہے پرسنلٹی وائز اچھا ٹائم ہے لارڈ آلڈنگ کے فائنانس میں موجود ہے اور جوپیٹر ان کے چوتھے گھر میں موجود ہے جو کہ ان کے اخراجات اور سخت محنت چھوٹے بہن بھائی چھوٹے چھوٹی جو ٹیولز ہوتی ہیں اور یہ یہاں پہ یہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اور برج جدی سے یا کیپیکون اسنڈنٹ سے یا مکر راشی سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بیرون ملک اپرال سیٹلمنٹ نظر آ کمیٹڈ ٹائم ہے اور یہ اگر ان کا پیدائش میں بھی چوپیٹر اچھا بیٹھا ہوا تو یہ ہنڈر پرسنٹ اس ٹائم میں اپرل کے لیے اپنی بیرون ملک چاہے وہ بزنس کے لیے ہو ایڈوکیشن کے لیے ہو یہ کامیابی حاصل کریں گے وینس وینس اٹھارہ جنوری تک یہاں پر موجود ہے گیار میں گھر میں اور یہ اٹھارہ انیس اٹھارہ کی رات کو یہ آپ کے بار میں گھر میں آ جائے گی اور کالپرش کنڈلی کو اگر دیکھا جائے تو وینس بار میں گھر میں اچھکی ہو جاتی یہ بھوک کا سٹار تو یہاں پر آپ کے اخراجات اور آپ کی انکم یہ دونوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو کیونکہ جتنے پیسے آیں گے آپ اس سے زیادہ کا خرچہ بنا کے بیٹھے ہوئے یہ چیز آپ کے لیے کیرفل دینے کی ہے کہہ رہیے گا اور اس میں اس کی بہترین جو ریمیڈی ہے وہ آپ کچھ بول لگائیں زیادہ سے زیادہ وائٹ کلر کی ڈسس پہنے آپ وائٹ کلر کی جو آپ چیزیں ہیں وہ یوز کریں اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا مارس مارس سولہ جنری سے لے کر چار فیبری تک آپ کے بارویں گھر میں موجود ہے جو کہ آپ کے چوتھے اور آپ کے گیارویں گھر کا مالک تو یہ بھی اس چیز کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ ایبراڈ ٹیورنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ ایک موقع فراہم کرے گا یہ پانچ فروری کے بعد یہ آپ کی پرسنلٹی پہ آ جائے گا سورج اور مارس دونوں کٹھے ہو جائیں گے تو یہ دونوں فائری سٹار میل سٹار جب آپ کی پرسنلٹی پہ آئیں گے تو پرسنلٹی کو امپروف کریں گے تھوڑا سا کرور پن ہوگا آپ اپنی گفتگوں میں آپ تھوڑی سی تلخی ہوگی سختی ہوگی لیکن یہ آپ کو لیڈرشپ کی حصیت دے گا زبردست مضبوط ترین پرسنلٹی آپ کی نظر آ رہی آپ کی کہ تو آپ کے نومے گھر میں سفید چینی چوگر آپ نے چون چوگر ڈالنی ہے اور کوشش کیجئے گا جو بزرگ لوگ ہیں اب نارمل لوگ ہیں کافی ایج کے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو ان کو دیجئے ان کے ساتھ ٹائنڈ سپینڈ کیجئے حال چال پوچھیں ان کا یہ اکارڈنگ ٹو دی آسٹالوجی سبردست میں نے آپ کو ریمیڈی بتائی تو آج یہ میں نے آپ کو برج کوس یا سیجیٹریوس اور کیپکون ان کے چارٹ بولے ہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کم سے کم وقت میں کوشش کرتا ہوں سٹار وائز اور زوڈک ہاؤس وائز جتنی بھی پرڈکشنز کر سکوں کرتا ہوں میں میری کوئی بھی غلطی ہو مجھ سے کچھ چیز صحیح بتائی نہ گئی ہو یا آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ میرے انسٹاگرام انسٹاگرام پر مجھے ڈی ایم کیجئے میں فوراً انشاءاللہ کو شکر ہوں آپ کو جواب دوں اور اس میں میرے چینل کے بارے میں آپ مجھے سجیشن بھی دیا کیجئے میں آپ کا منتظر ہوں گا بہت شکریہ سلام علیکم